بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں افراد، گھٹیا اور جوڑوں کے شدید درد کے عارضے میں مبتلا ہیں جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے ورزش، فیزیو تھرپی، میڈیسنز کے علاوہ غزائیں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں آئیے جانتے ہیں وہ کون سی غزائیں ہیں روزانہ ایک پیالہ مکمل آنا یا جو کا دلیا کھانے سے جوڑوں کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دل، بلڈ پرشر اور ڈائیبیٹیز کے لیے بھی بہت مفید ہے چکنی اور تیل والی مچھلیوں میں اومیگا تھری فیٹری ایسٹس موجود ہوتے ہیں ان کا استعمال جوڑوں میں تکلیف اور سوزش کو کم کرتا ہے ماہرین کے مطابق ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس میں چکنائی اور تیل موجود ہو مچھلی کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا کرنے والا یورک ایسٹ کم ہو جاتا ہے فارم ایسی سے مچھلی کے تیل کے بنے ہوئے کیپسولز مل جاتے ہیں جن کو کوٹ لیور آئل کرتے ہیں ان کو بھی استعمال کریں جنگ فوڈ کا استعمال نظام حازمہ کے بیکٹیریا کو کچھ اس طرح تبدیل کرتا ہے کہ وہ گھٹیا کے مرز کی وجہ بن سکتا ہے اس زمن میں دہی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے دہی میدے آنتوں اور دیگر نظام حازمہ میں صحت مند بیکٹیریا کی تعداد کو برقرار رکھتی ہے جوڑوں کا درد بڑھتے بڑھتے ہڈیوں کی شدید کمزوری کی جانب بڑھتا ہے اور اس میں مزید پیچیت کیا پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ بڑھ جاتی ہے دودھ میں شامل کیلشم اور دیگر مفید ارزا جوڑوں کے درد کو کم کرتے ہیں جوڑوں کے مریض کا وزن عمومن زیادہ دیکھا گیا ہے جس سے بدن کے ہر عزو پر دباؤ بڑھتا ہے گھٹیا کے مریض اپنا وزن کم کریں اس کے لئے غزائی احتیاط ورزش اور دیگر احتیاطی تدابیر بہت مفید ثابت ہوں گی سبس چائے کا استعمال جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار کو بڑھاتا ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کا امکان کم کرتے ہیں سبس چائے میں موجود پولیفینون نامی انٹی اکسیڈنٹ سوجن میں کمی لاتے ہیں جس سے پٹھوں میں آنے والی توڑ پھوٹ اور درد میں نمائیہ کمی ہوتی ہے حلدی کا استعمال جوڑوں کے مریضوں کی تکلیف اور سوجن میں کمی لاتا ہے حلدی کا آدھے چائے کا چمچ چاوہ یا سبزیوں پر روزانہ چھڑک کر استعمال کریں یا پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کو پیئیں لونگ کا استعمال ایسے پروٹین کو جسم میں خارج ہونے سے روپتا ہے جو سوجن کو بڑھاتا ہے لونگ میں انٹی اکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو کمزور کرنے کا عمل سست بناتے ہیں لونگ کا استعمال جوڑوں کے درد میں کمی کے لیے بہت بہترین ہے کھولی فضاء میں کچھ دیر تک ننگے پاؤں گھومنا تکلیف میں کمی کا باعث بنتا ہے گھاس والے مقام پر ننگے پاؤں چہل قدمی گھٹنوں کے درد میں بارہ فیصد تک کمی لاتا ہے جوڑوں کا درد ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی سطح کو معمول پر رکھنا ہڈیوں کو نقصان سے بچاتا ہے اپنے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی سطح کو بڑھانے کے لیے روزانہ 10 سے 15 منٹ سورج کی روشنی میں رہنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیف لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بیٹن کو پریس کر دیں میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ